موسیقی خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زبال نہ ہو خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو اب عطین و حضرات یہ نوشتہ دیوار ہے کہ اگر الیکشن ہو جائیں تو عمران خان ہی اس ملک کے سربراہ بنیں گے وہی اس ملک کے وزیراعظم بنیں گے یہ بات بچہ بچہ جانتا ہے بلکہ عمران خان کا ہر وہ دشمن جانتا ہے جو اس وقت عمران خان پر ظلم اور جبر کی نئی داستانے رکم کر رہا ہے الیکشن کا دور دورہ ہے اور سو کالڈ الیکشن کہ جب الیکشن کی باری آئی تو اب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی پکڑ دھکڑ ایک مرتبہ پھر شروع ہو گئی جو فاشزم کا دور اس پاکستان کی دھرتی نے ان دنوں دیکھ لیا ہے اس کی تاریخ ہمیں ماضی میں دیکھنے کو نہیں ملتی پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں جو اگر نئے بھی ہیں جن کا سیاست سے تعلق نہیں بھی ہے وہ جب یہ پتہ چلتا ہے کہ کاغذات نامزدگی ریڈی کر رہے ہیں ان کو لے کے جمع کروانے جا رہے ہیں تو ان کو رستے میں دھر لیا جاتا ہے ان کو پکڑ لیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بیشتر جو مین سٹریم لیڈنگ جو کارکنان تھے ان کو تو آلیڈی یا تو انہوں نے پارٹی چھوڑی یا ان کو قیدو بند کی سعودوں میں رکھا ہوا ہے اور جو باقی بج گئے ہیں اب ان پر بھی کریک ڈاؤن کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے ہم شاید اندھے لوگوں کی گنگے اور بہرے لوگوں کی بستی میں رہتے ہیں جہاں پہ ایک ظالم جو ہے اپنی مرضی سے حکم چلانے کی سوچ رہا ہے لیکن یہ جان کے رکھیے گا کہ ظلم جب حد سے بڑھ جائے گا تو پھر ان کو تکلیف دے گا قابطین وزرات پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور ان کی سیٹس کے حوالے سے ہم نے دو دن پہلے ایک وی لوگ کیا تھا اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نون لیگ کو اس وقت ہر طرح سے نوازا جا رہا ہے نواز شریف کو ہر طرح سے اس کی گود میں ہر چیز ڈالی جا رہی ہے جس طرح یہ ملک شاید اس کے خاندان کو وراثت میں ملا ہوا ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک پلان تیار ہوا ہوا ہے ایک پلیٹ تیار ہوئی ہے جس میں نواز شریف کو مجورٹی دینی ہے حکومت اس کو دینی ہے اور اس کی بیٹی جس کو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ناپسند کیا جاتا ہے وہ شاید ڈپٹی پرائم منسٹر بن جائے اس ملک کی بدقسمتی کا یہ عالم ہے اب جو چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں اس میں بہت ساری معاملات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں باری باری کر کے سب چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ لاہور کو گڑ تصور کیا جاتا تھا نواز شریف کا اور لیکن ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک سو تیس سیٹیں اس کو دی جائیں گی باقی جو چھوٹی موٹی پارٹیز ہیں اور جن میں کہ اے این پی ہو گئی اور باقی جو باپ پارٹی ہو گئی مولانا فضل رحمان ہو گیا اے این پی ہو گیا یہ بھی نواز شریف کی گود میں رکھی جائے گی یہ بات بھی میں نے آپ سے کی تھی کہ ہزارہ سے سیٹیں دلوائی جائیں گی نون لیگ کو ڈیرے سے سیٹیں دلوائی جائیں گی اور پہلی دفعہ آنکھوں میں مرچن ڈالنے والی بات ہے دھول جھوکنے والی بات ہے کہ کراچی سے بھی نون لیگ جیتے گی اب نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہزارے سے الیکشن لڑے گا لیکن نواز شریف یہ بھول چکا ہے کہ ہزارہ جو ہے وہ اب پاکستان تحریک انصاف کا گڑ بن چکا ہے نواز شریف کو اس دفعہ وہاں سے ووٹ کم اور جوتے جو ہے وہ شاید زیادہ ملیں کپٹن سفتر جو ہے وہ بھی یہ بات بڑی اچھی طرح سے جاتے ہیں کیونکہ وہ وہاں پہ رہنے والے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا اگلا قلعہ کے پی کے میں جو ہے وہ ہزارہ بن چکا ہوا ہے ہزارے میں جتنی نوجوان نسل ویسے بھی ابھی سکسٹی پرسنٹ آف دی یوتھ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے اور جو ووٹنگ ہو رہی ہے ووٹنگ کا تقریبا جو ہے بہت بڑی تعداد جو ہے جو آئے روز نئے آئی ڈی کارڈ شامل ہو رہے ہیں وہ تمام لوگ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور نون لیگ کے جو کراچی سے سیٹ لینے والی بات ہے تو مریم نواز جو ہے وہ اب کراچی سے سیٹ لڑیں گی سیٹ پر لڑیں گی اور ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ شہباز شریف جو ہے وہ اس دفعہ نیشنل اسیملی کے لینے آئیں گے وہ اس دفعہ صوبائی اسیملی میں رہیں گے کیونکہ انہوں نے کاغذوں میں انہوں نے چیف فنسٹر بننا ہے مریم کو پی پی سے سیٹ دی جائے گی لیکن پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر عمران خان جیل میں بھی اس وقت جاتی عمرہ کے لوگوں کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں عمران خان نے بھی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے تین حلقوں سے عمران خان الیکشن لڑیں گے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جیل کے اندر کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کرانے کی اجازت نہیں مل رہی اندر نہیں مل رہی بلکہ باہر بھی جو ہے وہ اجازت نہیں مل رہی ابھی آپ نے چیف جسٹس کے موں سے ایک نام سنا ہوگا امیر نیازی بیریسٹر امیر نیازی جی ہاں ان کا تعلق میہ مالی سے ہے انہوں نے کاغذات نامزدگی ریڈی کیے تو پنجاب پولیس جو ہے وہ ان پر دھاوا بول دیا ان کو پکڑ دھکڑ جو ہے وہ شروع کر دی پھر جو الیکشن میں وہ جو ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے کچھ تجویز کو نندہ دینا ہوتا ہے ہمایت یا آفتہ لوگوں کا سگنیچرز ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا یعنی کہ اس ٹائم کمپلیٹلی ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ فاشزم پاکستان میں شروع ہو گیا ہے آرمی چیف امریکہ گئے تھے اور امریکہ کی حکومت سے بات کی کیونکہ آئی ایم ایف نے یہ شرط رکھی ہے کہ الیکشن آپ کو کرانے ہیں ہمارے پاس سورسز یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے امریکہ سے یہ درخواست کی کہ آپ آئی ایم ایف کو کہیں کہ الیکشن جو ہے وہ کئی دائمہ کروا دیں کوئی الیکشن کی شرط نہ رکھیں ہمارے ساتھ آئی ایم ایف والے لیکن میرا خیال ہے کہ ادھر سے یہی بتایا گیا کہ آپ کو الیکشن کرانے ہوں گے مینج کس طرح کرنے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے اس وقت پپٹ گورنمنٹ نگران گورنمنٹ جو اپنے آپ کو شاید مستقل حکومت سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے تاقیامت رہنا ہے وہ اس وقت پوری طرح سے نگران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ان کا تعلق کس پارٹی سے ہے اور ان کو کیوں لائیا گیا ہے وہ اس وقت پوری سپورٹیو ہے ابھی آپ دیکھیں شیر افضل مروت جو ہے وہ جیل میں گئے تو انہوں نے کہا کہ مریم کے کہنے پہ زدو کوپ کیا گیا اب مریم کے کہنے پہ ہی دو حواتین حضرات پاکستان کی تاریخ یہ دو کریکٹر ضرور یاد رکھے گی جو مریم کی بھیند چڑھی سنم جعوید اور ان کے ساتھ وہ جو دوسری ان کی دوست ہیں وہ دونوں صرف اور صرف مریم کی وجہ سے آج جیل میں ہیں اور ان کو تنگ بھی کیا جا رہا ہے اور اب سنم جعوید کو عمران خان صاحب نے اجازت دی ہے کہ وہ مریم کے خلاف جو سبائی اسیملی کا الیکشن ہے وہ لڑیں گی تو لیکن دوسری طرف لیول پلائنگ فیلڈ والا ماملہ نہیں ہے کل وکلا کی دو تنظیمیں جو ہیں وہ سامنے آگئیں انہوں نے کہا جی کہ چیف الیکشن کمیشنر ٹھیک نہیں ایسے وقت پہ وکلا سامنے آئے کہ جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے اور پھر وکلا کے کچھ نمائندے جو ہیں وہ آن سکرین آگئے یہ کہتے رہے جی ہم نے الیکشن ڈیریل نہیں کرنا ہم چاہتے ہیں یہ والا الیکشن کمیشنر نہ ہو اور ادھر سے پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی تھوڑی سی تلملائی کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں پیچھے کوئی ایک اور مورے جو ہیں وہ ہیل رہے ہیں کہ یہ الیکشن اگر ہوں تو پاکستان تحریک انصاف نہ ہو اگر پاکستان تحریک انصاف کسی بھی صورت اس الیکشن میں اپنے نمائندے کھڑے کر دیتی ہے تو پھر معاملہ جو ہے وہ گڑھ بڑھ ہو جائے گا تو اس لیے الیکشن نہ ہی ہو تو بہتر ہے یہ ان کی سوچ ہے کہ اگر تحریک انصاف ہے تو پھر الیکشن بے شک نہ ہو آپ نے ایک بازگر سنی ہوگی کہ جی قومی حکومت بنا لیں سب کو مل ملا کے بٹھا لیں تو کہیں پہ اس قسم کی آوازیں بھی جو ہے وہ آ رہی ہیں لیکن سردس پلان یہ ہے کہ نون لیگ کو جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ جتوانہ ہے اور نواز شریف کو ہزارہ سے جتوانہ ہے اور مریم نواز کو کراچی سے جتوانہ ہے مریم نواز کا کراچی سے تعلق کیا ہے انہوں نے کراچی میں وہ تو کبھی رہی بھی نہیں ہے اردو تو ان کو ٹھیک سے بولنی نہیں آتی جو تلفظ ہے ان کا وہ پیور پنجابی اردو ایکسنٹ ہے ان کا تو وہ کراچی سے الیکشن کیوں لڑیں گی یہ پلان ہم آپ کو تین دن پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ اصل میں جو پلیٹ تیار کی گئی ہے جو انہوں نے پلان کیا ہے کہ اس طرح آپ کو جتانا یہ اس کا حصہ ہے لیکن فری اینڈ فیر الیکشن ہوں تو پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی اگر فری اینڈ فیر الیکشن نہ ہوں تو معاملات جو ہیں وہ آج سے نکل جانے کا ڈر ہے اور ہمارے جو رہبر ہیں جو رہنما ہیں جو جن کے ہاتھوں میں اس ملک کی باغ دور ہے ان سے ہم یہ کہیں گے کہ قومی یکجہتی اور قومی یونٹی جو ہے اس کو خدارہ برقرار رہنے دیں سب لوگوں کو ایک ساتھ لے کے چلیں جو لوگوں کی امنگوں کی ترجمان سوچ ہے اس کا ساتھ دیں اسی میں آپ کی عزت آپ کے لیے وقار آپ کے لیے پیار ہی بنے گا اور جو ڈینٹ لگا وہ ختم ہو جائے گا خواتین وزرات اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو یوں ہی قائم و دائم رکھے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے